آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کنڈل ای بک کور بنانا سکھاؤں گا اور ساتھ ہی یہ بتاؤں گا کہ کیسے آپ بک کور بناتے ہوئے آن لائن گھر بیٹھے پیسے کما سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ڈی ٹٹس پر خوش آمدید میرا نام شاہ میندین ہے آج سے کچھ عرصہ قبل تک اگر کوئی مصنف ایک کتاب لکھتا تھا تو اسے وہ کتاب چھپوانے کے لیے اور اپنی آڈینس کے ہاتھوں میں پہنچانے کے لیے بہت سے پاپڑ ویلنے پڑتے تھے پہلے ہوں سے کسی پبلیشر کے ساتھ ڈیل کرنے پڑتی تھی پبلیشر کے پیچھے دھوڑنا پڑتا تھا مارکیٹنگ بیچنا یہ وہ بہت سے ایسے مرائل تھے جن سے گزرنے کے بعد اس کی کتاب جو ہے وہ اس کے جو ریڈرز ہیں یا آڈینس جو ہے اس تک پہنچتے تھے لیکن جوں جو ٹیکنالوجی نے ترقی کی کمپیوٹنگ کے شعبے میں آئی تبدیلیاں آئیں اور پھر انٹرنیٹ نے انقلاب برپا کیا تو اب کتاب چھاپنا بہت زیادہ مشکل عمر نہیں رہا خصوصا یورپی ممالک میں ہمارے ہاں اگرچہ ابھی خرید کر پڑھنے کا رواج کم ہی ہے لیکن یورپی ممالک میں جو ترقی یا دیگر ترقی آفتہ ممالک ہیں وہاں پر ای بکس جو ہیں وہ بہت پاپولر ہیں لوگ جو مصنف ہیں جس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں اپنی اتھارٹی بنانے کے لیے اور اپنا علم دوسروں تک پہنچانے کے لیے کتاب لکھتے ہیں اور پھر اسے خود ہی پبلش کرتے ہیں جسے سیلف پبلشنگ کا آ جاتا ہے پیسے تو وہ پیپر بیک کتاب بھی چھاپتے ہیں لیکن ای بکس کا روجہان جو ہے وہ بہت ہام ہے اور ای بکس بیٹنے والی ایک بڑی کمپنی ایمازون کے مطابق پچھلے ایک ماہ کے اندر سے تیس دنوں کے اندر کنڈل جو کہ ای بک کا ایک مشہور فارمیٹ ہے اس پر ایک لاکھ سے زائد کتب چھپی ہیں اسے آپ اندازہ لگا لیں کہ تیس دنوں میں ایک لاکھ کتابیں ایک لاکھ سے زائد کتابیں جو ہیں وہ چھپی ہیں تو کتنی زیادہ کتابیں جو ہیں وہ چھپ رہی ہیں اب پہلے تو یہ ہوتا تھا جب پبلشنگ چھاپتا تھا کتاب تو وہ ساری ذمہ داریاں فارمیٹنگ کور بنانا ڈیزائن کرنا مارکیٹنگ یہ سارے کام وہ خود کرتا تھا لیکن سیلف پبلشنگ کے اندر جو آثر ہوتا ہے اسے ہی یہ کام سارے کرنے پڑتے ہیں تو اب آثر ایسا کرتے ہیں کہ یہ کام جو کام ان کے کرنے والا ہے یعنی لکھنا وہ تو خود کرتے ہیں اس کے علاوہ جو باقی کام ہوتے ہیں وہ فری لانسر کے ذریعے یہ کام کراتے ہیں اچھا اب یہ مختلف کام میں نے آپ کو بتایا جو جو وہ کرتے ہیں ان میں سے کور ڈیزائن کرانا ایک اہم کام سمجھا جاتا ہے جو کتاب کا کور ہوتا ہے وہی اس کی کامیابی میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے کیونکہ وہ پہلا امپریشن ہوتا ہے جو کہ گاہک پر پڑتا ہے تو جو مصنفین ہوتے ہیں جو سیلف پبلشڈ رائٹر یا آثر ہوتے ہیں وہ کور بنوانے کے لیے فری لانسر کی تلاش میں رہتے ہیں اگر آپ فائیور ڈاٹ کام پر جائیں تو یہاں پر آپ کو ایک پوری کیٹیگری ملے گی بک آلبمز بک اینڈ آلبم کورز کی یعنی کتابوں کے کور اور سی ڈیز وغیرہ کے جو کورز ہیں ان کی پوری ایک کیٹیگری ملے گی اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ لوگوں کے پاس بہت کام ہے صرف اس لڑکی کو اگر آپ دیکھ لیں اگر یہ بہت پاپولر ہے فائیور پر لیکن اس کے پاس اس وقت بھی چھاسی آرڈر ہیں اور چھبیس ہزار پانچ سو اکسٹ ریویوز ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ اس کے پاس ٹوٹل جو آرڈر آج تک اس نے کمپلیٹ کیا ہے وہ کتنے ہوں گے تو یہ ایک ایسا کام ہے جس کے ذریعے آپ اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں چاہیں تو فائیور اور اس جیسی سائٹ پر اپنی یہ سرویس آفر کریں یا پھر چاہیں تو اپنی ویب سائٹ بنا کے بھی آپ یہ کام شروع کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک ویب سائٹ ہے جہاں پر یہ جو ہیں ساڑھے تین سو ڈالر میں ایک کور بنا کے دے رہے ہیں میں نے خود یہ کام بہت مدت تک کیا بہت عرصے تک میں نے اس سے اچھے خاصے پیسے جو ہیں وہ کمائے ہیں کور ڈیزائن کر کے جو کنڈل کا کور ہوتا ہے وہ آپ کسی بھی سافٹوئر جیسے کہ ایڈ آو پوٹو شاپ کورل ڈراؤ آہ انک سپیس گیمپ یا پھر آپ کے اور جتنے بھی الیسٹریٹر میں ڈیزائن کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ لیکن یہ ٹول کچھ تو قیمتاً دستیاب ہیں اور جو فری میں آویلیبل ہیں وہ پچیدہ ہیں کافی پچیدہ ہیں تو میں آج آپ کو کور ڈیزائن کرنا سکھاؤں گا لیکن ہم جو ٹول استعمال کریں گے وہ فری ٹول ہے کراس پلیٹ فارم ٹول ہے اور آن لائن بھی دستیاب ہے اور بڑا آسان بھی ہے تو اس کا نام ہے گریویٹ ڈیزائنر اس کے مطلق پہلے بھی آپ اس چینل پر ویڈیوز دیکھ چکے ہیں تو آج ہم گریویٹ ڈیزائنر کو استعمال کرتے ہوئے ایک بک کور ڈیزائن کریں گے آپ نے اگر ابھی تک جو گریویٹ ڈیزائنر ہے وہ ڈاؤنلوڈ نہیں کیا تو ڈیزائنر ڈاٹ آئیو اس کی ویب سائٹ ہے یہاں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور چاہے تو آن لائن بھی استعمال کر سکتے ہیں تمام پلیٹ فارمز کے لیے یہ آویلیبل ہے آپ یہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اور میں یہ کروں گا کہ یہ ایک کور ہے جو کہ پہلے ہی کتاب جو ہے بک رہی ہے ایمازون پر میک لوسٹنگ چینجز تو اس کو ہم ڈی ڈیزائن کریں گے اس کا کور جو ہے وہ ڈی ڈیزائن کریں گے تو اور اس میں میں بلکل سمپل اور بڑا پروفیشنل قسم کا کور ڈیزائن کروں گا اور گریویٹ ڈیزائنر کو استعمال کریں گے ایک آئیکن میں استعمال کروں گا اس کے لیے یہ میں نے فلیٹ آئیکن ڈاٹ کوم سے یہ ڈاؤنلوڈ کیا ہے یہ آئیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ویب سائٹ آپ ای بوک کور ڈیزائن کرنے کے لیے آئیکن فلیٹ آئیکن سے لے سکتے ہیں فری پک ہے یا پھر اگر آپ اچھا اور پروفیشنل کام کرنا چاہتے ہیں شٹر سٹاک سے لے ایمیج یا اگر سیکھنا چاہ رہے ہیں تو پکسابے ڈاٹ کوم اور اس طرح کی دیگر بہت سی ویب سائٹس ہیں جہاں سے ایمیجز اور آئیکنز اور ایلسٹریشن جو ہیں وہ ڈاؤنلوڈ کی جا سکتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں جو کنڈل کور ہوتا ہے کنڈلی بوک کور ہوتا ہے اس کا سائز سکسٹین ہنڈڈ بائی ٹوینٹی فائی ہنڈڈ ہوتا ہے تو اسی سائز کا ایک جو ڈاکومنٹ ہے نیو وہ میں نے بنا لیا ہے گریوٹ ڈیزائنر کے اندر یہ دیکھیں یہ سائز ہوتا ہے اس کا اور اب ہم اس کے اوپر سارا ٹیکس جو ہے وہ ایڈ کریں گے میں جلدی سے جو ٹیکسٹ ہے وہ کاپی کر لیتا ہوں اور وہاں پر ہم انسائٹ کر دیتے ٹیکسٹ میں نے ایڈ کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سمپلی میں نے وہاں سے کاپی کیا اور یہ در پیسٹ کر دیا ہے تین چیزیں ہیں اس کور پر ایک تو ہے جو کتاب کا نام ہے پھر یہ آپ کا ہے جو سب ٹائٹل ہوتا ہے اور آتھر کا نام ہے جو کہ ہم بارٹم پر ایڈ کریں گے تو یہی تین چیزیں ہیں جو کیس کور پر ہیں اور اس کے بعد ہم ایک آئیکن ایڈ کرتے ہیں اچھا اب جو کتاب کا ہے بیک کراؤنڈ وہ کوئی سب ہی ہو سکتا ہے آپ نے جو بھی بیک کراؤنڈ کلر استعمال کرنا ہو کوشش کی دیئے کہ جو مصنف ہے اگر اس نے پہلے کتاب میں لکھی ہوئی ہے تو وہاں سے آپ انسپاریشن لے سکتے ہیں اس کی ویب سائٹس انسپاریشن لے سکتے ہیں یا پھر اسی نیش سے اسی کتاب سے متعلق جو دیگر کتابیں آپ کو ایمازون ڈاٹ کوم پر مل جائیں گی یہاں پر یہ دیکھیں مختلف کیٹگریز اس کی مطابق آپ لے سکتے ہیں تو میں جو اس کتاب کا بیک گراؤنڈ کے طور پر جو یوز کرنے جا رہا ہوں کلر وہ ییلوش کلر ہے اور ساتھ میں ہم اس کا دو مختلف جو کلر ٹونز ہیں وہ یوز کریں گے یہاں سے گریڈینٹ میں سیلیکٹ کروں گا ریڈیل گریڈینٹ اور یہ دیکھئے اب میں سمپلی ایک اس کا جو پوائنٹ ہے وہ میں نے سیلیکٹ کر لیا اور اس کو میں کروں گا ییلوش یہ دیکھئے آپ یہاں سے کچھ ایسا کلر جو ہے وہ میں استعمال کرنے جا رہا ہوں اور اب میں یہ کروں گا کہ اس پوائنٹ کو سیلیکٹ کروں گا اور اس میں بھی وہی کلر میں نے پیسٹ کر دیا انٹر کروں گا اور اب میں یہ کروں گا کہ اس کلر کو تھوڑا سا چینج کر دوں گا یہ دیکھئے اب یہ سائیڈوں سے جو اس کے کنارے ہیں وہاں سے یہ زیادہ ڈارک ہو گیا ہے ییلو اور درمیان میں لائٹ ییلو ہے اور اچھا جو تاثر ہے وہ دے رہا ہے اب میں نے انتخاب کرنا ہے فونٹس کا لیکن اس سے پہلے میں یہ کرتا ہوں کہ جو آئیکن ہے جو کہ ہم یوز کرنے جا رہے ہیں اس کو بھی میں اوپن کر لیتا ہوں اور یہاں پر پیسٹ کر دیتا ہوں کنٹرول او کیجئے اور جہاں پر ہم نے آئیکن رکھا ہوا ہے یہ ایس وی جی میں ہے اسے میں نے اوپن کر لیا اور یہ آئیکن ہمارا اس کو میں سمپلی سیلیکٹ کروں گا کنٹرول سی کاپی کروں گا اور کنٹرول وی کے ذریعے پیسٹ کر دوں گا سائز اس کا میں کر دیتا ہوں 300 یہ 300 میں نے اس کی ورث کر دی تو یہ جو اس کی ہائٹ ہے وہ خود بخود کیونکہ میں نے یہاں پر جو کیپ ریشو ہے اس کی اوپر کلک کی ہوئی تھی تو اس سے یہ ہوا کہ جتنی ورث اس کی بڑھائی اسی حساب سے جو اس کی ہائٹ ہے وہ خود بخود بڑھ گی اس کو اب مزید میں بڑھا کرنا چاہوں تو وہ میں کر سکتا ہوں فلحال ہم آئیکن کو نہیں چھڑتے اور ہم فونٹ کا تائیون کرتے ہیں تو فونٹ کے تائیون کے لیے میں یہ کرتا ہوں کہ گوگل فونٹ پر جلا جاتا ہوں گوگل فونٹ سیچ کیا میں نے اور یہاں پر میک لاسٹنگ چینج جو کتاب کا ٹائٹل ہے وہ میں کپی کر لیتا ہوں اور یہاں یہ گوگل کے مختلف فونٹ جو کہ اویلیبل ہیں کسی ایک فونٹ کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں اور پیسٹ کر کے اپلائی آل فونٹس کر دیتا ہوں اس سے یہ ہوا کہ میک لاسٹنگ چینج جو کہ کتاب کا نام ہے وہ ہر جگہ لکھا ہوا آ رہے ہیں مختلف فونٹس میں میرے سامنے ہیں میرے لیے انتخاب کرنا جو ہے وہ کافی آسان ہو گیا ہے کہ کون سا فونٹ ہے جو میں استعمال کروں یہ ایک فونٹ ہے پوپنس یہ مجھے کافی پسند آیا ہے یہ میں استعمال کر سکتا ہوں مزید فونٹ آپ دیکھ لیں اور آپ دیکھئے یہ فونٹ بھی استعمال کر جا سکتا ہے کافی بول فونٹ ہے یہاں پر اور فونٹ دیکھ لیتے ہیں چلیں جی میں ایسا کرتا ہوں کہ پوپنس کو یوز کرتے ہیں ہم آتھر کے نام کے لیے اور جو آپ کا ہے سب ڈائٹل اس کے لیے اور ریمیٹو ون جو ہے وہ ہم استعمال کریں گے کتاب کے ٹائٹل کے لیے تو میں نے یہ کیا میک لاسٹنگ چینج کو سیلیکٹ کیا اور یہاں سے ہم کریں گے آر اے ایم یہ دیکھئے یہ ریمیٹو ون اور یہ اس نے گوگل فونٹ سے خود بخود اٹھا لیا ہے گریوٹ ڈیزائنر کے اندر یہ سارے فونٹ پہلے سے موجود ہیں فونٹ کا جو سائز ہے وہ میں کرنے جا رہا ہوں نائنٹی اور اب ہم یہ کریں گے کہ چینجز جو ہے اس کو میں علیدہ کر لیتا ہوں یہاں سے میک لاسٹنگ ایک لائن پر ہو گیا اور چینجز جو ہے اس کو میں نے یہاں پر پیش کر دیا علیدہ سے اب ہم یہ کریں گے کہ میں ایک لاسٹنگ کا سائز میں مزید بڑا کروں گا ون فیفٹی اور اسی طرح سے جو چینجز ہے اس کا سائز بھی میں ون فیفٹی کر کے دیکھتا ہوں یا پھر ہم اس سے بھی جو مزید بڑا ہے وہ بھی ہم کر سکتے ہیں جیسے کہ ٹو ہنڈرڈ آئی تنک یہ ٹھیک ہے اب مجھے اس کے لیے کلر کا انتخاب کرنا ہے کلر جو ہے وہ میں نے یہ کیا ہے کہ ان دونوں کو میں نے سیلیکٹ کر لیا ہے میک لاسٹنگ اور چینجز کو اور یہاں سے ہم کلر جو ہے وہ منتخاب کریں گے تو بلیک ہی کی ایک 373737 بلیک ہی کا ایک شیڈ ہے یہ میں استعمال کرنے جا رہا ہوں ٹائٹل کیلئے میک لاسٹنگ اور چینجز اس کو ہم نے کر دیا بلکل سینٹر میں اور کنٹرول جی کے ذریعے میں نے اس کو ایک گروپ بنا دیا اور اس کا نام میں یہاں سے رکھ دیتا ہوں بک ٹائٹل یہ دیکھئے اور اب ہم یہ کریں گے کہ جو سب ٹائٹل ہے اس کو ہم سیلیکٹ کریں گے اور اس کے لیے ہم فونٹ یوز کرنے جا رہے تھے پوپ انز اور فونٹ سائز میں یہاں سے بڑھا کر سکتا ہوں سکسٹی اس کا فونٹ سائز یہ دیکھئے اور اب میں یہ کروں گا کہ یہاں سے میں نے ٹیکس باکس چھوٹا کیا تو یہ خود بہخود دوسری لائن پر دو لائنوں پر یہ سب ٹائٹل جو ہے وہ محیت ہو گیا اور اب میں اس کو سینٹر میں کر دوں گا لائن الائن سینٹر اور یہاں لے کے آئیں گے ہم اور اس کا جو فونٹ ہے وہ بھی میں کرنے جا رہا ہوں یہی سوری فونٹ کلر یہی سے منتخب کرنے جا رہا ہوں اور اب ہم یہ جو ہے آپ کا آئیکن اس کو میں درمیان میں لے کے آیا اور اس کا جو کلر ہے وہ بھی ہم یہی والا رکھیں گے اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اس گروپ کو اوپن کروں اور یہ جو پاتھ ہیں سارے ان کو میں نے سیلیکٹ کیا اب میں یہ کروں گا کہ فل میں جا کے اس کا یہ کلر کر دیا اور بارڈر میں جا کے یہی کلر میں نے اپلائے کر دیا ہے اس کو میں آئیکن رینیم کر دیتا ہوں آئیکن اور اب اس آئیکن کو ہم اوپیسٹیز کی بہت کام کر دیں گے ٹوئنٹی فائف پرسنٹ ٹھیک ہے یہ اور اس کے جو بلنڈنگ موڈ ہے وہ میں کر دیتا ہوں آپ دیکھ لیجئے مختلف آپ کے پاس موڈ آویلیبل ہے ہارڈ لائٹ ایک اچھا موڈ ہے اور میں جا رہا تھا ہوں لیومنوسٹی یہ والا جو ہے وہ میں نے بلنڈنگ موڈ اس کا سیلیکٹ کر لیا اور تھرٹی فائف پرسنٹ کر دیا میں نے اس کی اوپیسٹی اب ہم جو آتھر کا نام ہے اس کو میں نے سیلیکٹ کیا ہے اور اس کو بھی فونٹ اس کا بھی پوپنز اور فونٹ سائز اس کا بھی ہوگا سکسٹی آپ دیکھ لیجئے یہ سکسٹی فونٹ سائز شاید کم ہے نائنٹی کر کے دیکھ لیتے ہیں پیٹر ہولنز اور اب میں یہ کروں گا کہ اس کا جو ویٹ ہے وہ میں بولڈ کر دوں گا اور ساتھی میں اس کی جو کیریکٹر سپیسنگ ہے وہ میں نے فائف کر دی ہے اور ورڈ سپیسنگ جو ہے وہ بھی میں نے ٹو کر دی ہے تھوڑی سی مزید بڑھا لی ہے یہاں پر ون ٹوینٹی کر کے ہم چیک کرتے ہیں آتھر نام آتھر کا جو نام ہے مصنف کا نام وہ میں تھوڑا بڑا رکھنا چاہ رہا تھا تو اب اس کو سینٹر میں کر لیتے ہیں یہاں سے ہم اس کو سینٹر میں کریں گے الائن سینٹر یہ دیکھئے بلکل سینٹر میں آ گیا ہے بلکل یہی کام ہم کریں گے آئیکن سب ٹائٹل اور جو ٹائٹل ہے اس کے ساتھ بھی آپ دیکھئے یہ آپ کا جو کور ہے یہ تیار ہے اب مزید اس میں کیا 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 جا سکتا ہے وہ آپ دیکھ لیں فونٹ مختلف چینج کر کے دیکھیں جیسے یہ جو آپ کا ہے فونٹ اس کا ٹائٹل کا یہ مجھے کچھ زیادہ جچ نہیں رہا کتاب کے حساب سے تو میں کوئی دوسرا جو فونٹ ہے وہ ٹرائے کر سکتا ہوں یہاں پر ہم مزید دیکھ لیتے ہیں یہاں سے آپ مونو سپیس ہینڈ ریٹن اور سینٹ سیریف جو ہے سیریف جو ہے یہ ہٹا دیں اور ڈسپلی اور سینٹ سیریف میں فونٹ دیکھ لیں اور سینٹ سیریف میں فونٹ دیکھیں مختلف فونٹ ٹرائے کرنے کے بعد مجھے جو فونٹ پسند آیا وہ ایکسو تھا گوگل فونٹ پر یہ موجود ایکسو فونٹ اور میں نے یہاں پر اس سے اپلائے کر دیا ہے دونوں ٹیکس لیئر کو سلیکٹ کیا اور یہاں سے فونٹ جو ہے وہ چینج کر لیا اور اس کا جو ویٹ ہے وہ ہیوی اور فونٹ سائز میک لاسٹنگ کا میں نے وان ایٹی کر دیا جبکہ چینجز کا تھری ہنڈرڈ کر دیا اب میں ان دونوں فونٹ کو سلیکٹ کیا اور یہاں سے الائن سینٹر کر لیا ہے اب میں یہ کرتا ہوں کہ جو آئیکن سائز ہے اس کو تھوڑا سا مزید بڑا کر لیتے ہیں یہ دیکھئے یہ میں نے بڑا کر لیا ہے ساتھ ہی اس کی جو اپیسٹی ہے اس کو میں ففٹین پرسنٹ کر دیتا ہوں بہت کم کر دیتا ہوں اور اس کو الائن میڈل کرتا ہوں اور الائن سینٹر اور الائن میڈل تھوڑا سا نیچے یہاں تک میں اسے سیٹ کر لیتا ہوں اور اب آپ کا کور جو ہے وہ تیار ہے چاہیں تو یہ جو سب ٹائٹل ہے اس کا سائز بھی تھوڑا سا مزید بڑا کر لیں اب یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے مختلف چیزیں ٹرائے کریں اور جو بہتر لگے وہ کریں اور آپ دیکھئے آپ کا کور تیار ہے پیٹر ہولنز کو اگر آپ لکھنا چاہیں کیپیٹل فانٹ میں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور مزید جو چینج کرنا چاہیں وہ بھی کر لیجئے اس کے بعد اس کو سیو کر لیجئے سیو ٹو فائل کنٹرول ایس کیا میں نے سیو ٹو فائل کنڈل کور اور اب میں یہ کروں گا فائل میں جاؤں گا ایکسپورٹ اور اس کو پی این جی میں ایکسپورٹ کر لوں گا کوئی یہاں پر چینجز کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمپلی ایکسپورٹ کر دیجئے کنڈل کور اور آپ کا جو کور ہے وہ تیار ہے تو امید کرتا ہوں یہ ٹوٹوریل بھی پسند آیا ہوگا اگر آپ نے ابھی تک چینل کو نہیں کیا سبسکرائب تو کی دیئے سبسکرائب لائک کی دیئے ویڈیو کو شیئر کی دیئے اپنی رائے کا اظہار کی دیئے نیچے کمنٹس میں اور ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو دیکھتے رہیے